ہائے ایوریون بیلکم بیک میں چینل کیسے ہو آپ سب آج میں آپ کو فل باڈی بلیچ بتا رہی ہوں یہاں پر میں نے ڈائمنڈ کی بلیچ لیے اس کو آپ فیس پہ بھی کر سکتے لیکن یہ باڈی کیلئے کافی اچھی بلیچ ہے تو یہاں پر باڈی کے حساب سے نکال لیں گے یہاں پر جب ہم فل باڈی میں بلیچ کرتے ہیں تو کریم ہم زیادہ ہی لیتے ہیں اور کریم کو ہم اچھے سے فیٹ دیں گے تو جیسے بلیچ کافی فل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے تھری سپون سے تھوڑا سا زیادہ اس طرح سے لے لیے اندازن آپ کو لے لینی ہے اور اس میں جب ہم ایکٹیویٹر ڈالیں گے تو جتنا فیس کے لیے لیتے ہیں اس سے ہم ڈبل ایکٹیویٹر اس کے لیے فل باڈی کے لیے لیں گے تو جیسے آپ چھٹکی بر لیتے ہو تو یہاں پر آپ چھٹکی بر سے زیادہ لوگے تو یہاں پر ہم اتنا قریباً اندازن سے یہ بھی لے لیں گے قریباً ایک سپون لے لیں گے یہ دیکھیں اتنا یہ لیا اور ایک بار اور لے دیکھیں گے لیکن یہ بلیچ بناتے سمیں اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ اگر آپ کے کلائنٹس کی اس کی انسٹیو ہے یا آپ اپنے کر رہے ہو تو اس میں ہم تھوڑا سا روز وارٹر ڈالیں گے ٹھیک ہے اتنا ایکٹیویٹر سفیسنٹ ہے اب اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر ہم چھوڑ دیں گے جب آپ فل باڈی بلیچ کرتے ہو تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ سب سے پہلے جس کی بھی کر رہے ہیں اپنی کر رہے ہیں باڈ دین کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کو لگا لینا ہے لٹا دینا ہے لٹانے کے بعد آپ کو اس طرح سے لگانا ہے اگر آپ چاہو تو بیک میں پورا آپ بیک کر کے پورے میں لگا دو یا پھر پہلے آپ فرنٹ میں لگا دو یعنی کی جیسے لیٹے ہوئے میری کلائنٹس کو آپ دیکھ رہے ہو سیدھی سیدھی لیٹے ہیں پیٹ کے بلد تو آپ دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہو اور کئی بار کلائنٹس کو بہت زیادہ جلدی ہوتی تو ہم لوگ کھڑا کر کے بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں کھڑا یا بیٹھا کر کے بھی کر سکتے ہیں بیٹھا کر کے آپ فل باڈی میں لگا سکتے ہو لیکن اگر آپ کے کلائنٹس کو جلدی نہیں ہے تو آپ لٹا کر کے آرام سے ان کے کریے ٹھیک ہے جب ہم بلیچ کرتے ہیں اس کے بعد بہت سے مطلب میرے پاس میسج آتے ہیں کہ پہلے بلیچ کریں ویکس کریں کہ پھر باڈی پولیسنگ کریں تو میتھڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ویکس کر لو ویکس کرنے سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو آسانی رہے گی روئیں سمجھ میں آئیں گے لیکن جب آپ بلی بلیچ کا کلر ہو جاتا ہے براؤن تو آپ کو تھوڑا سا دکت ہو سکتی ہے تو ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دن پہلے آپ نے کلائنٹس کو بلا کر کے پہلے ویکسنگ کر دو اس کے بعد آپ بلیچ لگو بلیچ کے بعد آپ سیدھے باڈی پولیسنگ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے کلائنٹس کی سکن بہت زیادہ سلسٹی ہے تو آپ باڈی پولیسنگ بھی تھوڑا رک کر کریں آپ پہلے فیشیل کر دو اس کے بعد باڈی پولیسنگ کر سکتے ہو اسی دن بھی کر سک سکتے ہو اب آپ پوچھو گے کی بلیچ کا چارج ہم کیا لیں تو بلیچ کا چارج بلیچ کے حساب سے ہوتا ہے جیسے آپ کی بلیچ کی کاؤسٹ کیا ہے پیسے ڈیڑھ ہجار دو ہجار ڈھائی ہجار اس طرح سے لیا جاتا ہے فول باڈی بلیچ کا ایک ہجار میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں نارمل بلیچ ہے جیسے فود بلیچ ہے یا جیسے ابھی ہم ڈائمنڈ بلیچ کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا مہنگی ہے تو اس کا آپ دو ہجار ڈھائی ہجار لے سکتے ہو فول باڈی میں ہم آرام سے اچھے سے لگائیں گے بلکل کہیں کوئی بھی جگہ ہم چھوڑیں گے نہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنے پالر کے ریٹ لے سکتے ہو میں نے آپ کو ایک آئیڈیا بتا دیا ہے کیونکہ جب آپ فول باڈی بلیچ کرتے ہو تو تھوڑی سی مہنت بھی لگتی ہے آپ کو لگانا ہوتا ہے پھر انتجار کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جیسے آپ لٹا کے کر رہے ہو تو آپ کو پہلے انتجار کرنا پڑے گا آپ کو بیس منٹ تک یہاں پر لگی رہنے دینی ہوگی پھر اس کو کلین کرنا ہوگا پھر آپ کو پلٹنا ہوگا آپ کے کلائنٹس کو پھر بیک سے لگانا ہوگا تو اس میں ٹائم بھی جاتا ہے تو آپ اس حساب سے ا لینا ہے کہ جب آپ بلیچ کرتے ہو اس کے بعد ویکسنگ اس دن آپ کو نہیں کرنی کیونکہ جیسے بلیچ کرتے ہیں نا تو اسکن کریمی کریمی سی ہو جاتی ہے بلیچ کے بعد تو ویکسنگ آپ کرو گے ایک تو رویں بھی جو ہے براؤن براؤن سے ہو جاتے ہیں اس پر سے کریم کریمی کریمی سی جو اسکن ہوتی ہے اس کے پر ویکسنگ آپ اچھے سے نہیں کر پاؤ گے تو جس دن آپ کو بلیچ کرنی ہے آپ اس دن بلیچ کر دو جس دن آپ کو ویکسنگ کرنی ہے دونوں کا ایک دن کے بعد ہی آپ رکھو تو زیادہ اچھا ہے جب آپ ویکسنگ کرتے ہو اس کے بعد آپ بلیچ کر دیتے ہو تو ہو سکتا ہے ریسس پڑ جائیں آپ کے کلائنٹس کے یا پھر ایچینس کی پرابلم ہو جائے خجلی ہو جائے دانیں نکلنا ہے تو آپ دونوں کا الگ الگ ڈے رکھو یہاں پر فرنٹ میں بلیچ ہو گئی اس کو ہم اس طرح سے کلین کر دیں گے نارمل پانی سے ہی آپ کو کلین کرنا ہے کوئی بھی گرم یا گنگونا پانی نہیں لینا ہے صرف نارمل پانی لینا ہے ہاں اگر بہت زیادہ تھنڈی کا موسم ہے تو آپ بلکل ہلکا سا گنگونا پانی لے سکتے ہو بس یہاں پر اس طرح سے کلین کر دیں گے اچھے سے کلین کرنے کے بعد یہاں پر ایسٹی جنرلوشن لگائیں گے دیکھیں جیسے میری کلائنٹس کی ہلکی سی سکن ریڈ ہو گئی آپ کو دیکھ رہی نا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا آپ ٹونر لگا دو اگر ہاں بہت زیادہ ریڈ ریڈ سی ہو رہی تب آپ چندن کا پیک بھی ان کو لگا سکتے ہو چندن یا الوے بے رکھا لیکن ابھی میری کلینٹس کی تھوڑی سی ریڈ ہوئی ہے تو بلیچ کے بعد ہلکی پھلکی جو ریڈنیس ہے وہ تو آ جاتی لیکن بہت زیادہ ریڈ ہو رہی ہے تب آپ ان کے پیک لگا دو تو یہاں پر ایسٹی جنرلوشن جو ہے یوز کیا گیا ہے آپ کو بھی جب بلیچ کرنی چاہے فیس پہ کرتے ہو فل باڈی میں کرتے ہو آپ کو ایسٹی جنرلوشن جرور یوز کرنا چاہیے تو اس طرح سے ایسٹی جنرلوشن لگا دیں گے اس کے بعد ٹونر لگا دیں گے آپ چاہو تو ہلکا سا مواشراجنگ لوشن بھی لگا سکتے ہو اب ہم اپنے کلینٹس کو پلٹا دیں گے اور ہم پھر بیک میں بھی ان کی پہلے اسکن کو کلین کریں گے جب بھی آپ بلیچ کرتے ہو تو پہلے اسکن کو اچھے سے کلین کر لینا ہے ڈسٹ وغیرہ ہوئی تو ریمو ہو جائے اس کے بعد ہی ہم کو بلیچ لگانی ہے کچھ بھی آپ کرتے ہو چاہیے بلیچ کر رہے ہو ویکس کر رہے ہو آپ کو اسی طرح سے کلین کرنا ہوگا اب اس طرح سے پورے بیک میں ہم بلیچ یوز کریں گے اور اس کو بھی ہم 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہ جو بلیچ آپ نے بنائی ہے اس کو فیس پر آپ کو بالکل بھی اپلائی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں ایکٹیویٹر زیادہ پڑا ہے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو فیس پر بلکل بھی اس والی بلیچ کو نہیں لگانا ہے جو آپ نے فل باڈی کے لیے بنائی ہے فل باڈی کی بلیچ الگ ہوتی ہے اور فیس کی بلیچ الگ ہوتی ہے اس بات کا بھی دھیان رکھونا ہوگا لیکن کبھی کبھی کسی کسی کلینٹس کے آپ دیکھو گے کہ جو ٹمی ایریا ہے جیسے میرے کلینٹس کا آپ نے دیکھا کہیں بھی ریڈ نہیں ہوا لیکن ٹمی ایریا ہلکا سا ریڈ ہو گیا تو کسی کسی کا ٹمی ایریا بھی بہت زیادہ سنسٹی ہوتا ہے تو وہاں پر ہم ڈبل بلیچ بناتے ہیں یعنی کی جیسے ٹمی میں ہے تو وہاں پر ایکٹیویٹر کم ڈالیں گے اور پھر لیگ اور ہینڈ کے لیے تھوڑا سا ایکٹیویٹر کو بڑھا دیں گے بس اتنا ہی سا آپ کو کرنا ہے اب ہم ریڈ کی بات کریں گے تو ریڈ آپ اپنے پالر کے حساب سے لے سکتے ہو یہاں پر جیسے ڈائمنڈ بلیچ ہوئی ہے تو آپ اس کا ڈیڑھ سے دو ہزار روپے لے سکتے ہو باقی نارمل بلیچ کا ہے فل بارڈی بلیچ کا آپ ایک ہزار سے تیرہ سو سے لے کر کے ڈائی ہزار تک کے آپ لے سکتے ہو باقی آپ کے پالر پر ڈیپینڈ ہے اس کو بھی ہم پندرہ بیچ منٹ کے لیے سیسانہ سے چھوڑ دیں گے اب بیچ میں آپ چیک کرتے رہی ہے کہ آپ کے کلائنٹس کو کہیں بہت زیادہ ایچینس کی پرابلم یا بہت زیادہ لگ تو نہیں رہا ہے اگر بہت زیادہ ان کو ایچینس یا لگنے کی پرابلم ہے تو آپ پر انت بلیچ ہٹا دیجئے گا پیچ ٹریسٹ اس کو کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اب بیک کی بھی ہو گئی ہے اور ہم اس طرح سے نکال لیں گے یا تو آپ ڈائریکٹلی کلین کر لو یا تو آپ اس پیوچلہ سے اس طرح سے نکال لو پھر اس کے بعد ہم کلین کر دیں گے ٹونر لگا دیں گے ہلکا سا آپ چاہو تو لگا لو اگر ان کی سکن بہت زیادہ ریڈ ہو گئی تو آپ فیس پیک بھی لگا سکتے ہو میں اپنے چینل پر آن لائن گلیسز لیتی ہوں جس کے تحت اسی طرح سے ویڈیو دیتی ہوں جس سے آپ گھر بیٹے آسانی سے سیکھ سکتے ہو اور خود کا پالر کھول سکتے ہو تو اس طرح سے آپ فل باڈی بریچ کر سکتے ہو آپ چاہو تو اپنی خود بھی گھر پر کر سکتے ہو اور اس کے بعد بہت ہی اچھے ریزرڈ آتے ہیں اس کن اگدم سے فیر گلو ہی ہو جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ سافٹ بھی ہو جاتی ہے اگر روئیں نہیں ہیں تو آپ کو ویکسنگ کرنے کی بھی جرورت نہیں ہوگی آپ صرف فل باڈی بریچ سے بھی کام چلا سکتے ہو یعنی کہ آپ کی اس کن بہت زیادہ سافٹ کلین اور ٹیننگ بھی نکل جاتی ہے اس کن بہت زیادہ سافٹ کلین اور فیر گلو سی ہو جاتی ہے تو آج کا ویڈیو آپ نے انجوائے کیا ہوگا اگر آپ کو میرا ویڈیو تھوڑا سوی اچھے لگے تو پلیس ویڈیو کا لائک سیئر کمنٹس جرور کریے اگر آپ ملتی ہیں آپ سے نیکس ویڈیو ہم سے تک لئے با بائی